آسمان جن کی لہت پر شب نیکی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا مولوی، پادری، ربائی، سادھو اور گرو لڑتے رہ جائیں گے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں لیکن اس حقیقت کو کیسے جھتلایا جا سکتا ہے کہ نیک کام اپنے پیچھے اتنے گہرے نقوش چھوڑ جاتا ہے کہ صدیوں معاشرے پر اس کے مصبت اثرات موجود رہتے ہیں کراچی میں سیونتھ ڈے ہسپٹل ہو سپینسر آئی ہسپٹل یا شعب راج یا لاہور میں گنگا رام اسی طرح بے شمار یتیم خانے اور معذور گھروں کے چلانے والے خاموش سپاہی جو اپنا پرچار نہیں کرتے جو اشتہار نہیں چلاتے جو غریبوں کو آٹے کی بوری باٹھتے ہوئے میڈیا کے سامنے نہیں آتے جو اپنی نیکی کا پرچار نہیں کرتے جو پانچ سو بکریوں کو جمع کر کر تین سو بکریوں کے گوش سے غریبوں کو دو وقت کھانا نہیں کھلاتے پورے معاشرے سے داد نہیں وصول کرتے وہی لوگ بلا شبہ دین و دنیا دونوں جگہ اللہ کی قربت کے سب سے زیادہ مستحق ہوں گے ڈاکٹر روت فاؤ کا نام بھی ایسے ہی عظیم سپاہیوں میں ہوتا ہے ڈاکٹر روت کیترینہ مارتھا فاؤ کا تعلق جرمنی سے رہا ہے جو 1961 جرمنی سے نیکی کے مشن کے بعد اپنے مذہبی کیتھلک جماعت کے حکم پر پاکستان ہجرت کر گئیں پانچ برس نہیں دس برس نہیں چوتائی صدی نہیں نفس صدی سے بھی زیادہ اپنی آخری سانس تک یعنی پچپن برس تک پاکستان میں کوڑ کے مریضوں کی خدمت کے بعد دنیا سے چلی گئیں وہ 9 ستمبر 1939 جرمنی کے ایک شہر میں پیدا ہوئیں اور 10 اگس کو کراچی میں دارے فانی سے کوچھ کرنے کے بعد مقامی گورہ قبرستان میں 19 اگس 2017 کو تتفین پا گئیں ان کی کتابیں The Last Word is Love Adventure, Madison, War اور God عام فہم اور عام لوگوں کے لئے مشلے رہا ہیں 87 برس تک کام کرنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی وہ ان کی اپنی نیک خواہشات اور نیک عظم کی علامات ہیں بہت سے لوگ انہیں پاکستانی مادر ٹیریسہ بھی کہتے ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ کسی طور مادر ٹیریسہ سے کم نہیں ہے پاکستان کے بننے کے صرف 13-14 برس بعد وہ کراچی آ کر بز گئیں اور ایک ایسی بیماری جسے دیکھ کہیں روح کاب جاتی ہے اور جس کے قریب عام آدمی جانے سے کتراتا ہے یعنی کوڑ کا مریض ڈاکٹر روت نے اسی کو اپنا مشن بنا لیا کوڑ کے مریضوں کے درمیان انہوں نے ہر لمحہ ہر دن اس طرح گزارا جہاں بڑے بڑے صاحب ایمان بھی سو بہانے کر کے راہ فرار اختیار کر لیں گے انہوں نے کوڑ کا علاج کیا اس بیماری کو پاکستان میں پھیلنے سے روک دیا مریضوں کو دوبارہ نارمل زندگی طرف لانے میں بہت کامیاب رہی اور یہ ان کا احسان ہے کہ ڈویو ایچو نے کوڑ کو پاکستان میں نائنٹین نائنٹی سکس میں انڈر کنٹرول قرار دے دیا ڈاکٹر روت جوانی میں بھی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر رومن کیتھولک میں نن ہونے کا فیصلہ کر لیا انیس سو سارٹھ میں ہندوستان جاتے ہوئے سفر نامے میں چند غلطیوں کے باعث انہیں کراچی رکھنا پڑا انہوں نے کراچی میں کوڑ کی بستی کا دورہ کیا اس وقت ایک ہزار ایسے بیمار وہاں موجود تھے وہ ایک تیس سالہ نوجوان جو کلینک میں اپنے ہاتھ پاؤں نوچ کر کھسک اور سرک کر چل رہا تھا اور گویا یہ اس کی عام عادت ہو جیسے عموماً کتے کرتے ہیں انہوں نے سوچا کیا سچ میں انسان اس طرح بھی رہتے ہوں گے اور یہی سے انہوں نے زندگی کا سب سے موجودانہ فیصلہ کر لیا انہوں نے ایک سو ستاون ایسے میڈگل کلینک کا دورہ کیا جہاں دس ہزار سے زائد مریض زیر علاج تھے اور ان کی امداد جرمنی، آسٹریلیا اور پاکستان کر رہے تھے ڈاکٹر فاؤں نے بے شمار بدقسمت کور کے مریضوں کو معاشرے میں صحت مند بنا کر محترم بنا دیا ڈاکٹر روت اپنے نوجوانی میں دوسری جنگ عظیم میں بمباری سے جومنی میں اپنے گھر کو تباہ برباد ہوتے دیکھ چکی تھی انسانی جانوں کی قدر یہی سے انہیں کیتھلک مذہب کی طرف راغب کرنے کے بعد نن ہونے کا فیصلہ کر لیا پوری زندگی انسانی خدمت کی عالی ترین مثال بن کر امر ہو گئیں